بسم اللہ الرحمن الرحیم پیکٹ دیا ہے کینڈی بسکٹ کا تو اب میں یہ پیٹا اس میں کھول کے ڈال دوں گی اور دوسرا بھی اور اس کو ہم بلکل بارک چوب کر دیں گے جب اس کا چورا ہو جائے گا تو ہم ایک ڈیش لے لیں گے جس کے اندر ہمیں یہ کسٹڈ بنانا ہے تو پہلے ہم بسکٹ کی لیئر اس طرح لگا دیں گے پوری بسکٹ کی لیئر لگانے کے بعد میں نے لیئے ہے کیلے تو کیلوں کو ہم کٹ کر کے اس طرح ہم پوری کیلوں کی لیئر لگا دیں گے میں نے یہ چھ سے سات کیلے لیا ہے تو یہ وہ پورے اس پر کور ہو جائیں گے وہ ہم کیلے اس کے اوپر رکھ دیں گے کیلے رکھنے کے بعد اب میں نے تھوڑا سا فروٹ کاکٹیل لیا ہے وہ اس کے اوپر ہم دو سے تین چمچ بس سپیٹ کر دیں گے میں نے یہ تین چمچ لیا ہے تھری ڈیبیل سپون وہ اٹ کر دیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں فروٹ اس میں اٹ کر لیا ہے اب ہم نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو دو کپ میں نے پانی لیئے ہیں پانی کو جب ہلکا سا نیم گرم مجھے تو اس کے اندر میں نے گرین کلر کی جیلی لی ہے وہ جیلی کا پیکٹ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اور ایک پوائل آنے تک کے جیلی کو پکا لیں گے اس کے بعد میں اس کو جو دش میں ہم نے فروٹ ڈال کے رکھے ہیں اس کے اوپر ہم جیلی اٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جگ میں جو ہے وہ میں نے جیلی نکال لی ہے تاکہ اس پر ڈالنے میں ہم آسانی رہے تو بس ایک سائٹ سے ہم شروع کریں گے اور اس کے اوپر پوری یہ جیلی اٹ کر دیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جیلی سیٹ ہو جائے اور ہم چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف تو سب سے پہلے میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے یہ ہم کسٹر بنائیں گے تو اس میں سے میں نے تھوڑا سا دودھ الگ کر لیا ہے جس میں کسٹر پاورڈر تھری ٹیبل سپون میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی میں نے منگو کسٹر پاورڈر لیا ہے آپ کی چوائیس ہے آپ جو بھی لینا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں لیکن گرین اور یلو کا کومنیشن زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ یلو ہی لیں تو زیادہ بیسٹ ہے اس کے بعد یہ دودھ بوائل ہو چکا ہے اس کے اندر کسٹر جو ہم نے یہ بنا کر رکھا ہے کسٹر پاورڈر اس کو ہم تھوڑا تھوڑا سا کر کے ایٹ کرتے جائیں گے ورنہ کیا ہوتا ہے اگر ایک ساتھ آپ ڈال دیں گے تو وہ گھٹلیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں بس آپ اس طرح ہلاتے جائیں اور تھوڑا تھوڑا سا کسٹر اس پر ایٹ کرتے جائیں باقی بھی سب میں نے ایٹ کر لیا ہے بس اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے پکائیں گے اور اس کے اندر میں نے فائیو ٹیبل سپون چینی اٹ کی ہے آپ میٹھا اپنی چوائز کی مطابق رکھ سکتے ہیں جیسا آپ لوگ کھاتے ہو اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں گے بس ایک سے دو منٹ کے لئے اس کو پکائیں گے اور کسٹر بھی بلکل ڈن ہو چکا ہے کسٹر کو بھی میں جگ میں نکال لوں گی اور پھر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے جلی کے اوپر جیلی بہت اچھی طرح سیٹ ہو چکی ہے آپ کو پتہ چل ہی رہا ہوگا اب اس کے اوپر یہ ہم کسٹر شامل کر دیں گے سائیڈوں سے بھی آپ اچھی طرح اس کو کور کر لیں کہ نیچے والی جو جیلی ہے وہ بلکل بھی نظر نہیں آئے یہ کسٹر بھی اس کے اوپر ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لئے اس کے بعد یہ میں نے آلپرز کی کریم لی ہے وہ اس میں ہم شامل کر لیں گے یہ چل ہونی چاہیے آپ کی کریم اس کے بعد اس کو بس ایک سے دو منٹ کے لئے بیٹ کر لیں گے تاکہ یہ تھوڑی فلفی سی ہو جائے بیٹ کرنے کے بعد کسٹر اب ہم لیں گے کسٹر اوپر سے آپ کا بلکل سیٹ ہونا چاہیے جیسے میرا ہو چکا ہے تو ہم یہ جو کریم ہے وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور کسی بھی سپون سے ہم کریم کو بلکل لیول کر لیں گے اس طرح سے ہم کریم کو کر لیں گے کریم آپ ضرور ڈالیے گا اس سے کسٹرٹ کا فلیور اور زبردست ہو جاتا ہے پھر آپ بسکٹ کا چورا جو ہم نے کیا تھا وہ تھوڑا سا ہم نے ایکسٹرہ بچا لیا تھا وہ ہم اس کے سائیڈوں پر کور کر دیں گے اور جو ہم نے کوکٹل تھوڑے سے مطلب 3-2 ٹیبل سپون ڈالی تھے اس کے بعد ہم اس طرح اوپر سیٹ کر دیں گے چوکلٹ چپس آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال دیں یہ بس میں نے ڈیکٹریشن کے لیے ہی ڈالی ہے اور آپ لیئرز دیکھیں کتنی اچھی لیئرز اس کی بنی ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند ہائی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کوئی سپیشل ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ